اپنا اپنا سامان اٹھائے وہ سہن میں گھستے چلے آئے حتیٰ کہ وہاں دل دھرنے کی جگہ نہ رہی گروہوں کی صورت میں وہ سارے سہن پر پھیل گئے کچھ لوگ بستر کھولنے میں مصروف ہو گئے کچھ چائے بنانے کے لئے چودھے جلانے لگے کئی ایک نے مسلح بچھا کر نماز بڑھنا شروع کر دیا سہن میں عجیب گہما گہمی پیدا ہو گئے اس گہما گہمی کو دیکھ کر پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میں حج کرنے کے لئے آیا ہوں پہلی مرتبہ میرے دل کے گہرائیوں سے آغاز اٹھی اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں اے اللہ پھر ایک خوفناک کتہ کوٹھی سے نکلا اور بھونکتا ہوا زائرین کی طرف لپکا اس خوفناک کتے کو دیکھ کر زائرین خوف سے اٹھ کر صدر دروازے کی طرف بھاگ گئے دیکھتے ہی دیکھتے سہن زائرین سے خالی ہو گیا دیر تک کتہ صدر دروازے میں کھڑا ہو کر بھاگتے ہوئے زائرین پر بھونکتا رہا پھر وہ بھوڑا میری طرف دیکھا رک گیا پھر مجھے بھونکنے لگا لیکن یہ بھونک اور رنگ کی تھی اس میں دھنکی نہ تھی نمسخر تھا جیسے کانے دے رہا ہو تو یہاں کیا کر رہا ہے تیرا یہاں کیا کام جا جلا جا میں نے لپک کر اپنا لپک کر اپنا تھیلہ اٹھایا اور بھاگ کر صدر دروازے سے باہر نکل گیا گلی میں کچھ دور دور تک میں بھاگتا رہا پھر چلنے لگا کتے کے بھونکنے کی آواز دور تک سنائی دیتی رہی حتیٰ کہ موڑ مڑ کر میں بازار میں داخل ہو گیا بازار بازار میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشروع تھے راہ گیر اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے تھے ان کے چہروں پر مصروفیت کی مکیاں بھن بھنا رہی تھے انداز میں خوشک کاروباریں چستی تھی ان کی آنکھوں میں خوابوں کے دیئے روشن نہ تھے بلکہ ان پر حقائق پسندی کے پردے پڑے ہوئے تھے انداز سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں خبر ہی نہ ہو کہ ان کی سرزمین پر ایک عظیم واقعہ ہونے والا ہے ایسا عظیم واقعہ جس کے لئے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ وہاں اکٹھے ہو رہی تھے جدہ کے بازاروں میں ظاہرین احرام باندھے ہوئے گھوم پھر رہے تھے لیکن دکانداروں کے سیوار کسی کو ان کی موجودگی کا احساس نہ تھا وہاں کوئی ظاہر نہیں تھا یہ میں کہاں آگیا ہوں مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید میں غلطی سے شاید میں غلطی سے کسی اور جگہ آگیا ہوں نہیں نہیں یہ وہ سرزمین نہیں ہے پی آئیے والے غلطی سے مجھے یہاں لے آئے ہیں یہ مکہ شریف کی تحلیز نہیں بلکہ کوئی اور شہر ہے ورنہ انہیں خبر ہوتی احساس ہوتا ہے لوگوں سے مایوس ہو کر میری نظر سڑکے دو روئیاں کھڑی امارتوں کی طرف مبزول ہو گئی کتنی آلی شان امارتیں ہیں جب میں ان خوبصورت آلی شان امارتوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے کھنی ماری اور زیلی رب کہا یہ وہ جگہ نہیں پھر مجھے راولپنڈی کے کوئیلہ سنٹر والے بابا کا سمرہ یاد آگیا کوئیلہ سنٹر والے بابا انیس سو باون کی ایک شام کو راولپنڈی صدر میں گھومتے ہوئے میرا ایک بہت پرانا دوست مل گیا تھا مل گیا دیر تک ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بازار میں گھرے باتیں کرتے رہے پھر میں نے اس سے کہا چلو کہیں بیٹھ کر رہا تھا ہوتل میں چلتے ہیں ہوتل کیوں بابا کی کوٹڑی جو ہے وہاں چائے بھی ملے گی گندہ چائے اور پھر مفت تم کوئیلہ سنٹر کے بابا کو نہیں جانتے کیا حیرت ہے چند ایک قدم چلنے کے بعد ہم بابا کی کوٹڑی میں جاد آخر ہوئے وہ ایک اندھیری کوٹڑی تھی چند سات کے لیے تو نگاہ دھندلائی رہی پھر شکلیں اُبھیں سامنے خدر کا جببہ پہنے بابا براجمان تھے ان کے روبرو پتھر کے تباق میں مٹی کا دیا جل رہا تھا یہ کی دھندلی روشنی میں دیواروں کے ساتھ ساتھ دو رویہ بیٹھے ہوئے لوگ نیم درون نیم برون یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے ہستی اور نیستی کے درمیان جھول رہے ہوں ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے کچھ دیر بعد اس دھندلی روشنی نے منظر کو ایک بے نام تاثر سے بھگو دیا ہم پر ایک عجیب سی کیفر تاری ہو گئے مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ دیواریں خدر میں ملبوس بابا چٹائوں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ اس جس کی اس بے نام کیفر سے سرشار تھے جو تاری ہو جائے تو ساری کائنات سر بسجود ہو جائے ہیں کہ یہ ایک مہینوں کے بعد ہمیں پھر اسی بازار سے گزرنے کا اتفاق ہوا میں نے پھر دوست سے کہا چلو یار کچھ دیر کے لیے بابا کی کوٹھنی میں جا کر بیٹھیں بابا کی کمرے میں داخل ہو کر میں بھنچکا رہ گیا نہیں نہیں کہ وہ کمرہ نہیں ہم غلطی سے کسی روچکا آ گئیں وہاں تو سماحی عور تھے کچھی کوٹھنی کے جگہ چمکتی ہوئی ٹائلوں کا بنا ہوا کمرہ جو دودھیا ٹیوبوں کی روشنی میں جھد مگا رہا تھا سامنے تخت پر بابا سبز جگہ پہنے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مغلیا شہنشاہ اپنے نورتنوں کے ساتھ محفظ سچائے بیٹھا ہو میرے دوست نے مجھے کوہنی ماری اور زیری لب کہا چلو چلیں اب یہاں وہ بات نہیں رہی چلو چلیں اب یہاں وہ بات نہیں رہی جتہ کی آلی شان امارتوں کا کارپٹ سڑکوں اور کاروپاری بے تنائی دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے میں بابا کے منور کمرے میں آ گیا پھر مجھے کسی سے کسی نے کوہنی ماری زیری لب آواز آئی چلو یا چلیں اب یہاں وہ بات نہیں سچ جانئے میں ایک خاصا لکھا پڑھا فرد ہوں اور آج کی دنیا کے متعلق خاصی بنیادی معلومات رکھتا ہوں مجھے علم ہے کہ جب سے سرزمین حجاز پر پیل میں دھاوا بولا ہے تاریخ کے سوا وہاں سب کچھ بتل گیا ہے اس کے باوجود پتہ نہیں کس اصول کے تحت میں سمجھتا تھا کہ جب میں سرزمین جدہ پر قدم رکھوں گا تو ٹائم مشین پیچھے گھوم جائے گی جدہ وہی پرانا جدہ ہوگا جس کا نقشہ بیٹن صاحب اور کین صاحب نے کھنچا ہے عرب وہی عرب ہوں گے شہر وہی شہر ہوں گے سڑکوں پر اونٹوں کے کاف لے چل رہیں ہوں گے اور شہر سے باہر چار اور طرف تاہد نظر ریت ہی ریت ریت ہی ریت مکہ روٹ دبے ہی دبے جدہ کی بازار میں چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگ رکھ لیا سامی فتبات پر ایک بہت بڑی پیٹی رکھیے ہوئی تھی ایسا صندوق جس میں ہم گھر میں رضائیاں اور لہاب رکھتے ہیں پیٹی پر ڈھکنا نہیں تھا میں نے پیٹی کے اندر جھانکا ڈبے ہی ڈبے ڈبے ہی ڈبے ساری پیٹی رنگا رنگ ڈبوں سے بھری ہوئی تھی گلاسوں جتنے بڑے ٹین کے ڈبے جن پر خوبصورت رنگوں میں لیبل چپے ہوئے تھے اور ان ڈبوں کے اید گید برر کے چکڑے پڑے تھے ایک رہگی رک گیا اس نے پیٹی میں ہاتھ ڈالا ایک ڈبہ نکالا اٹلی کا بنا ہوا ہے اٹلی کا بنا ہوا جوس دوسرا نکالا made in Paris پال ہیں پین اس نے ایک ڈبے میں چھید کیا وٹا وٹل جوس کیا پیسے صندوق پر رکھے اور چل پڑا ارے یہاں تو پانی کی بالٹی دو روپے میں ملا کرتی تھی لیکن یہ ملک ملک کے بنے ہوئے جوس کے اتنے سارے ڈبے میں نے حیرت سے ایک بار پھر ڈبوں کی طرف دیکھا ڈبوں میں حرکت ہوئی پھر باری باری سارے ڈبے پیٹی سے باہر نکل آئے اور فٹ پات پر دیوار بن کر کھڑے ہوئے آخری دن دیکھا اسے کہتے ہیں افراد اوپر کے ڈبے پر چھپی ہوئی شکل چلائی پھر لیبلوں کی تمام اشکال کہتے ہیں مار کر ہنسیں افراد افراد دا فتن میرے ذہن کی گراری نے بیک بیک اس روز قدرت اور میں باتیں کر رہے تھے پتہ نہیں کیسے افراد کا ذکر چھڑ گیا تھا افراد بائے سے برکت نہیں ہوتی وہ بولے افراد تو خود برکت کا دوسرا نام ہے میں نے جواب دیا نہیں وہ مسکرائے پہلے میرا بھی یہی خیال تھا پھر بدل گیا کب بدلا میں نے پوچھا جب میں پہلی مرتبہ حج پر گیا تھا جہاں نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا جہاں آپ نے دری بچھا کر قیام کیا تھا جہاں نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا جہاں آپ نے دری بچھا کر قیام کیا تھا وہاں وہ بولے وہاں میں نے پہلی بار گنجرے کی دکان پر اثرات کا عالم دیکھا ایک چھابے میں آلو پڑے تھے ارسے میں پیاز چیسرے میں سیٹرل لینڈ کی بنی ہوئی رسٹ وارچز تھی رسٹ وارچز گنجرے کی دکان پر آہاں وہ بولے ایک چھابہ رسٹ وارچز سے بھرا ہوا تھا ایک جدید ترین دلدار گھلونوں سے ایک طرف ریڈیو سیٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور پیچھے چار فریج کھرے بنیجرے کی دکان پر فریج آہاں آہاں فریج وہ بولے اور وہ بکاؤ تھے ہاں بکاؤ تھے اس وقت میں اس افراد کو دیکھ خیران بھی ہوا تھا اور خوش بھی این اس وقت پیچھے سے آواز آئے اس افراد کے متعلق حضور آلہ خود نشان دہی کی تھی میں نے مڑ کر دیکھا نورانی شکل اور صورت کے ایک بزرگ کہ حضور نے فرمایا تھا ایک دن ایسا ایک ایسا دن بھی آئے گا جب اس زمین پر اشیاء اور ذر کی افراد ہو جائے وہ آخری دن ہوں گے آخری دن آخری دن جو اس کے ڈبوں میں چپی ہوئی شکلیں کہہ کہہ ماننے لگی اس بازار سے تو سفارت کی کوٹھی کا وہ خالی پہ مصرف سہن ہی اچھا تھا میں نے سوچ چھوڑو یہاں بازار میں کیا رکھا ہے صرف آخری دن میں واپس جانے کے لیے مورا کتا کوٹھی سے نکل میری طرف لپکا اس کی بھونک میں دھمکی کا انصر واضح تھا ڈر کر میں فٹ پاٹ سے نیچے اتر گیا بھون بھون کرتی ہوئی ایک کالی موٹر میری طرف لگتی بریک نے چیخ مارے موٹر روٹ گئی موٹر میں قدرت اللہ اور ان کی بیگم ڈاکٹر اپنے بیٹھے ہوئے مسکرہ رہے آئیے آجائیے قدرت نے مجھے اشارہ کیا بیٹھ چاہیے آپ یہاں میں نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا ہاں ہم ائرپورٹ سے آ رہے ہیں ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی آپ تو ٹھیک ہے نا ٹھیک میں چلایا یہاں مجھے کہاں لے آئے ہیں یہ تو وہ جگہ نہیں یہ تو منزل نہیں نہیں یہ تو منزل نہیں قدرت مسکرائے یہ انچی انچی عمارتیں یہ سازو سمان دور باری لوگ یہ افراد سے لدی ہوئی دکان یہ سب کیا ہے یہ سب کچھ بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر دیکھو یہ سب کچھ دکھتا ہے قدرت نے کہا نہ دیکھو یہ سب کچھ بھی نہیں کیسے نہ دیکھیں بھی